بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیم ٹپس فور ہلس کی طرف سے آج ایک بڑی مختصر مگر بڑی اہم مسئلے پہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس مسئلے کا نام ہے دانتوں کا درد اور دانتوں کا ہلنا عزیزان محترم یہ بیماری بہت زیادہ دن بہت دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی زیادہ تر دو وجوہات ہیں پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ چینی والی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور چینی کی وجہ سے ہی یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور دوسری دانتوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دانتوں کو دو دفعہ دن میں صاف نہیں کریں ان دو وجوہات کی بنا پر یہ مسئلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور خاص طور پر شگر کے مریضوں میں تو دانتوں کا ہلنا بہت ہی عام ہو گیا ہے لہذا آج ہم آپ سے اس مسئلے پر ڈسکس کریں گے لیکن اس مسئلے کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل وسیم ٹپس فار ہلتھ کو سبکرائب کر لیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے دوستو وسیم ٹپس فار ہلتھ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دانتوں کے درد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ چینی سے بنی ہوئی تمام اشیاء کو بند کر دیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دانتوں میں چھوٹا مٹا مسئلہ ہو تو خجور سے بھی ذرا احتیاط کریں تاہم اگر دانت آپ کے ٹھیک ہیں تو خجور بہت بڑی زبردست قسم کی نعمت ہے لیکن اگر دانتوں میں مسئلہ ہے کوئی درد ہے کوئی خول ہے تو پھر خجور سے تھوڑا سا درہ احتراز کیا جائے دوسری اہم بات یہ ہے کہ دانتوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے کیونکہ اس سے دانتوں کو ہاتھ لگانے سے ہمارے ہاتھوں کے جلسی موہ کے اندر چلے جاتے ہیں جس سے دانتوں میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دانتوں میں درد دانتوں کا ہنہ کیریز یعنی کیڑا لگنا وغیرہ عام ہو جاتا ہے اور آخر میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نسخہ کوئی مختصر سا ہے اور وہ آپ نے خود ہی تیار کرنا ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ پھٹکڑی دے لیں عام جگہ سے مل جاتی ہے اس کو طوے پر رکھ کر جلا لیں ویسے ہم اسے بریان کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کے اندر پایا گیا پانی وہ ختم ہو جاتا ہے اب پھٹکڑی بریان کا جو پورڈر ففٹی گرام ہو تو آپ نے اس میں ففٹی گرام میٹھا سوڈا ڈال لے میٹھے سوڈا ڈالنے کے بعد اس میں اس کمپونڈ کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کمپونڈ کے اندر پانچ کترے لونگ کے تیل کے ڈالیں اگر لونگ کا تیل نہ ملے تو آپ لونگ تقریباً کوئی دس گرام اچھی طرح بری اس کے اس میں مکس کر لیں اور یہ بہترین ٹوٹ پورڈر آپ کا تیار ہو جائے گا برش کے ساتھ صبح شام کریں اور باقی جو میں نے پہلے احتیاطیں بتائی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دانت تمہیں درد بھی ختم ہو جائے گا دانتوں کا ہنہ بھی بہتر ہو جائے گا اور اس کے علاوہ دانتوں کی صفائی اور چمک بھی بھال ہو جائے گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامل حصر ہو ہمیں مختلف بیماریوں سے بچائے اس نسخے کو ضرور استعمال کریں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے دانتوں کی حفاظت بھی ہوگی اور بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامل حصر ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ